کہانی ایک پرسرار سیکشن میں شروع ہوتی ہے جہاں والمارٹ میں عجیب اور خوفناک واقعات پیش آتے ہیں میرا نام احمد ہے ایک شام جب میں سٹاک چک کر رہا تھا دکان کی حالت بہت سنسان تھی صرف چند ملازمین اور سیکیورٹی گارڈز موجود تھے اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میری پیروی کر رہا ہے جب میں نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا میں نے اس احساس کو نظرانداز کرنے کی کوشش کی اور اپنے کام کو جاری رکھا مگر کچھ دیر بعد مجھے وہی پریشان کن آواز سنائی دی اور محسوس ہوا کہ کوئی قریب آ رہا ہے میں کافی خوف زدہ تھا لیکن حمد کر کے ارد گرد دیکھا میرے سامنے ایک پرانی گرد آلود آئینہ تھا جیسے ہی میں نے اس میں دیکھا ایک دھندلی شکل نمودار ہونے لگی میں لمحہ بھر کے لیے خوف سے جامد ہو گیا مگر پھر میرا ساتھی اجے آیا اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے میں نے اسے جو دیکھا تھا بتایا ہنسنے کی کوشش کی لیکن خوف میرے دل میں گہرا رہا رات کے تین بجے جب میں سٹاک روم میں تھا روشنی چمکنے لگی یہ والمارٹ میں نایاب واقعہ تھا میں نے فوراں اپنے منیجر کو فون کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا میں نے سٹاک روم کے کونے میں ایک دروازہ دیکھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے دروازہ کھلا اور اندر سے عجیب آوازیں سنیں میں نے دروازے پر دستک دی اور اندر جھانکا میرا سانس رکا ہوا تھا کمرہ ایک لمبا تاریخ رہداری تھا جو کہ دھند اور مٹی سے بھرا ہوا تھا رہداری کے آخر میں مدھم روشنی چمک رہی تھی میں نے اپنی ٹاش نکالی اور روشنی کی طرف بڑھا جیسے ہی میں آگے بڑھا آوازیں تیز ہو گئیں اور ایسا لگا کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے رہداری کے آخر میں ایک چھوٹا کمرہ تھا جس میں ایک پرانا جھولا آہستہ سے جھول رہا تھا جھولے کے پاس ایک قدیم گرد آلود کتاب رکھی ہوئی تھی میں نے کتاب اٹھائی اور اس کے صفحات پلٹنے لگا جن میں عجیب تصاویر اور تاویز تھے جو مجھے سردی سے کپ کپ آنے لگے اچانک کمرے کا درجہ حرارت گر گیا اور میں نے اپنے کندے پر ایک ہاتھ محسوس کیا جب میں نے مور کر دیکھا تو وہی عورت وہاں تھی جسے میں نے آئینے میں دیکھا تھا اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک تھا خوف زدہ میں نے رہداری سے بھاگتے ہوئے دروازہ بند کیا اور اسے لاکھ کر دیا میرا دل تیز دھڑک رہا تھا اور میں سانس کے لیے ترس رہا تھا میں نے دوبارہ اپنے منیجر کو فون کیا اور سب کچھ بتایا اس نے فوراں آنے کا وضع کیا چند منٹ بعد وہ پہنچ گیا اور ہم نے مل کر دروازہ کھولا لیکن جب ہم نے کھولا کمرہ خالی تھا تمام کھلکیاں اور دروازے مضبوطی سے بند تھے رات کے دو بجے ہم سب سٹاک روم میں جمع ہوئے جیسا کہ احمد نے بیان کیا تھا واحد قابل ذکر چیز پر اسرار دروازہ تھا ہم نے فیصلہ کیا کہ اسے کھولیں اور اندر جائیں کمرہ بے ترتیبی کی حالت میں تھا پرانے کاغذوں اور مٹی کی ایک بڑی تہہ سے ڈھکا ہوا تھا ایک چھپے ہوئے کونے میں ہم نے ایک پرانا صندوق پائے ہم نے صندوق کھولا اور اس میں ایک قدیم کتاب اور کچھ عجیب اشیاء دریافت کی کتاب میں پرسرار علامتیں اور عصومات تھی جو کسی روکو پر سکون اعزاد کرنے کے لیے تھی ہم نے سمجھا کہ یہ رسم مایہ کی بچوں کی روحوں کو اعزاد کرنے کے لیے تھی مایہ کی روکو سکون دینے کے لیے ہمیں یہ رسم انجام دینی تھی کتاب کی ہدایات کے مطابق ہم نے کمرے میں مخصوص اشیاء ترتیب دے جیسے ہی ہم نے رسم شروع کی ماحول سرد ہوتا گیا اور روشنی مدھم ہو گئی ہم نے مایہ کی روکو نمودار ہوتے دیکھا اس کا چہرہ غم سے بھرا ہوا تھا ہم نے رسم مکمل کی اور کمرے میں روشنی کی ایک لہر بھر گئی مایہ کی روکو سکون ملا اور وہ آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی اس رات کے بعد والمارٹ میں عجیب واقعات کم ہو گئے اور ملازمین نے اپنی رات کی شفتیں دوبارہ شروع کر دی ہم نے اس رات کے واقعات کو راز میں رکھا مگر یہ ہماری یادوں میں ہمیشہ کیلئے نقش ہو گیا یہ کہانی ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ کبھی کبھار جو ہم نظرانداز کرتے ہیں وہ گہرے تجربات کا باعث بن سکتا ہے اور ہمت اور اتحاد کے ساتھ ہم سب سے زیادہ خوفناک چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں رہداری کی آوازیں تیز ہو گئیں جب ہم پرانے جھولے والے کمرے کی طرف پڑے اس بار کمرے میں مزید خوفناک اناثر موجود تھے دیواروں پر عجیب علامتیں پھیلی ہوئی تھی اور کمرے کے کونے میں ہمیں ایک اور پرانا صندوق ملا اس میں ایک پرانی خط تھی جو یتیم خانہ کی تاریخ بتاتی تھی خط نے انکشاف کیا کہ یتیم خانہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر بند کر دیا گیا تھا مایہ ایک مہربان عورت جو بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی نے خودکشی کر لی تھی جب اس کے اپنے بچے پر اسرار طور پر غائب ہو گئے تھے تب سے یتیم خانہ میں عجیب واقعات پیش آتے رہے اور مایہ کی رو دوبارہ کبھی نہیں دیکھی گئی والمارٹ بننے کے بعد مایہ کی رو اپنے گمشدہ بچوں کی تلاش میں پریشانیاں جاری رکھے ہوئے تھی ہم نے سمجھا کہ مایہ کی بیچین رو اپنے بچوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور جو کوئی بھی اس علاقے میں آتا اسے اپنے غمگین مشن میں کھینچ لیتی تھی جب ہم نے خط پڑا تو ہم نے کمرے کے باہر آوازیں سنے ایک سائے کی شکل آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھی اور ہم خوف سے بھاگنے کا فیصلہ کیا جیسے ہی ہم باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا ہمارے تمام کوششوں کے باوجود کمرہ مزید دھنڈا ہوتا گیا اور ہمیں اپنے فرار کو چھوڑ دینا پڑا پیچھے موڑ کر ہم نے وہی عورت دیکھی جسے پہلے دیکھا تھا اس کی آنکھیں گہری اور کھوکلی تھی اور وہ قریب آ رہی تھی ہم نے تمام طاقت لگا کر دروازہ دھکیل دیا اور یہ آخر کار کھل گیا ہم کمرے سے باہر بھاگے دروازہ بند کیا اور اپنے تجربے کو راز میں رکھنے کا فیصلہ کیا اس رات کے بعد بہت سے والمارٹ کے ملازمین نے عجیب واقعات کی ریپورٹ دی بشمول پرسرار آوازیں اور بھوت کی شکلیں اور رات کی شفٹ کے کارکنوں کی تعداد کم ہو گئے احمد کی کہانی اور ہمارا تجربہ والمارٹ کو خوف کی جگہ بنا دیا کوئی بھی عورت کی اصل شناخت آ دروازے کے غائب ہونے کی جگہ کو نہیں جانتا راز حل نہیں ہوا اور شاید کبھی حل نہ ہو خوفناک اور حیرت انگیز واقعات نے ہمیں ہمیشہ کے لیے بدل دیا آج بھی جب میں والمارٹ کے پاس سے گزرتا ہوں میں اس رات کو سردی سے یاد کرتا ہوں جانتے ہوئے کہ بعض راز کھولنے کے لیے بہت مہنگے ثابت ہو سکتے ہیں